السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے وقت تو وقت پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز زور کے وقت پڑھ رہے ہیں یا زور کی نماز اثر کے وقت پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جو سورج کے حساب سے دیکھا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے تو فجر کا جو وقت ہے وہ جو فجر کا دو وقت ہے اس میں فجر کی نماز پڑھنا ضروری ہے فرض ہے اگر آپ زور کی نماز نہیں پڑھ سکتے قضاء پڑھنا الگ چیز ہے قضاء کے بات نہیں کر رہا میں ادا کی بات کر رہا ہوں کہ جو فرض ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اسی طرح زور کا دو وقت ہے آپ زور کی نماز زور کے وقت میں ہی پڑھیں گے تو اسی طرح اثر کی نماز اثر کے وقت میں پڑھیں گے آپ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھیں گے اور عشاء کی نماز آپ عشاء کے وقت میں پڑھیں گے نماز بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تو جب چاہو پڑھو نہیں ایسا نہیں ہے نماز آپ ضرور پڑھیں لیکن یہ کہ نفل آپ نماز آپ جب چاہیں پڑھیں تین وقت کے علاوہ یعنی فجر کے بعد 20 منٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور جب سورت سے پہلے جو سورت جو حمال ست پہ ہوتے ہیں اس وقت جب سورت ضرور پڑھتا ہے اس کے علاوہ آپ نوافق پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو فرض نماز سے اس کو آپ وقت میں ہی پڑھیں گے اب وقت سے آگے پیش اگر آپ نے کیا ٹائم نکل گئے تو نماز نہیں ہوگی ہاں اس پر یہ ہے کہ زہر کی نماز پڑھیں آپ ایک منٹ رہتے ہیں اب آپ نے چاہ فرض پڑھیں آپ کسا پڑھیں گے ایک منٹ میں تو آپ یہ کہ آپ نماز شروع کر دیں اب اثر کا وقت سٹارٹ ہو گیا تو وہ چاہ فرض ہے تو وہ آپ کی زہر میں کاؤنٹ ہوگی وہ چاہ فرض ہو جائیں گے اسی طرح اثر ہے اثر کے بعد کیا آتا ہے مغرب کا وقت ہوتا ہے اگر آپ کی ایک دو منٹ رہتے ہیں اچاہ فرض پڑھنے اثر کے تو آپ پڑھ سٹارٹ کر دیں آپ وہ اگر مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اثر کی نماز ہو جائے گی جزاک اللہ خیل رہا